اسلام علیکم دوستو ڈرانا سیریل ایک ستم اور کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شہروز کی والدہ جو کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں وہ رشتے والے سے بات بھی کر لیتی ہیں وہاب صاحب تو انکار کرتے رہے لیکن انہوں نے اسے منع ہی لیا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سفیان جو کہ مارا مارا پھر رہا ہے اپنے والد کے پاس نوکری کے لیے آتا ہے اس کے والد اس کو نوکری دینے سے انکار کر دیتے ہیں جس کے نخریں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے چپکے سے حزیفہ کی باتیں سننے لگی تب اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اسی وقت وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے اس سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں محبت کی باتیں ہو رہی ہیں وہ اپنے ہی مو سے اپنی حقیقت نکالتی ہے کہ یہ کیسے کسی اور لڑکی کے ساتھ فلٹ کر سکتا ہے جب اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں صدف کے والد اور چچا بھی وہاں پر آ جاتے ہیں صدف کے والد اس کے مو پر زوردار تھپڑ مارتے ہیں اس کی والدہ ان کو ایسا کرنے سے روکتی ہیں رفاقت صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہمارے بچے ہمارے سروں پر خاک ڈالیں نکیل ڈال دو انہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ زینب کی بھابی ان کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ شام کو رشتے والے آ رہے ہیں تیار رہنا تم دونوں جب شام کو شہروز کی والدہ اور والد رشتے کے لیے آتے ہیں تو زینب شہروز کے والدین سے کہتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا اشنا سے ملنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر شہروز کی والدہ کہتی ہے کہ ہم یہاں آپ کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر نہیں آئے بلکہ میں یہاں وحاب کے لیے آپ کا رشتہ لے کر آئی ہوں یہ سن کر زینب اور اشنا کے عسان خطا ہو جاتے ہیں کیا زینب وحاب کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو جائے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ